روس اور یکرین کو لے کر تازہ ترین خبریں یہ نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ روس نے یکرین کے بارڈر کے اوپر اپنی فوج بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے روسی فوج آج ہتھیاروں کے ساتھ مزائلوں کے ساتھ ہزاروں ٹینکوں کے ساتھ لیس ہو کر یہاں پر یکرین کے بارڈر کے اوپر جنگی رہرسل کرنا شروع کر دی ہے یکرین اور رشیہ کے درمیان جو معاملات ہیں یہ زمینی تناؤ نہیں ہے بلکہ یہ تناؤ اب پانی کے اندر بھی شروع ہو گیا ہے روس نے اپنے چھ بیری جنگی جہاز جو ہیں وہ گلیکسی کے اندر بھیج دیے ہیں اور رشیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جہاز جو ہیں وہ انہوں نے جنگی رہرسل کے لیے کیے ہیں مطلب وہاں پر بھیجے ہیں دوسرے نمبر پر اہم بات یہ ہے کہ ازرائیل اور امریکہ نے اپنی اپنی امبیسی یکرین سے خالی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنے ہزاروں شہریوں کو لے کر یہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے ایک آڈوائزری جاری کی ہے کہ وہ یکرین کا کسی طریقے سے وزٹ نہ کریں اور ان کو نہ جانے کی صلاح دی گئی ہے اور اگر ہم بات کریں ازرائیل کی تو ازرائیل نے تقریباً بائی سو کے قریب اپنے جو لوگ ہیں وہ یکرین سے نکال لیے ہیں اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ یوکے اور دیگر جو یورپی ملک ہیں وہ ریشیا کو تھرٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے فائٹر جیٹ بیجنے والے ہیں یعنی روس کے خلاف لڑنے کے لیے یکرین کے اندر اب بریٹین جو ہے وہ اپنے فائٹر جیٹ بیجے گا میں اس خبر کو مزید آپ کے ساتھ اور زیادہ ڈیٹیل کے اندر شیئر کرتا ہوں اور تازہ ترین یہ لڑائی کیا ہے کیا کانفرکٹ ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے بات یہ ہے کہ جو رشیا ہے وہ آج کل ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر پورے طریقے سے یوکرین کو گھیر لیا ہے اس نے اور امریکہ سمیت اب جو اسرائیل ہے اس نے بھی اپنے شہریوں کو یہاں سے جلد از جلد نکلنے کا حکم جاری کر دیا ہے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر چھوٹی سی بھی چنگاری یوکرین یا پھر رشیا کے بارڈر کے اندر لگتی ہے تو پوری دنیا ورلڈ وار تھری کے اندر شامل ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر میں نے تھوڑی سے آپ کو ہسٹری بتاؤں تو پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے اسی ٹن کا اصلہ جو تھا وہ یوکرین کے اندر بھیجا ہے اس کے علاوہ نیٹو کی جو ممالک ہے وہ لگتار مزائل ڈپلائی کر رہے تھے یوکرین کے اندر جس کو لے کر رشیا کافی پریشان تھا کیونکہ اگر نیٹو کے ممالک یہاں پر یوکرین کو اپنے ملک کے اندر شامل کرتے ہیں اپنے الائنس کے اندر شامل کرتے ہیں یا پھر یہاں پر لاکر مزائل کرتے ہیں ڈپلائی تو یہ رشیا کی ساورینٹی کو تھریٹ کرتے ہیں یوکرین اور رشیا آپس میں بائیس سو پچاس کلومیٹر کی لمبی سرحت شیئر کرتے ہیں اگر یہاں پر آ کر بیٹھ جائے نیٹو والے تو نیٹو اپنی ایکسپینشن کرتے کرتے رشیا کو بھی انگلف کر لیں گے اب بہت سارے لوگوں کا سوال یہ ہے کیا نیٹو کی سارے ممالک امریکہ سمیت رشیا کو نقصان پہنچا پائیں گے تو دیکھیں رشیا کو نقصان ہو نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مادرن ویپنز جو ہیں وہ ان سوی ممالک کے لیے کافی ہیں اور جو بھلی کا بکرا بنے گا وہ یوکرین بنے گا کیونکہ یوکرین کو اس کے کانسیکونسز اور اثرات کا اتنا ایسچ علم ہے نہیں اگر ہم رشیا کی بات کریں تو رشیا کو جنگ کرنے کا کافی ایکسپیرینس ہے اس نے کولڈ وار لڑی اس نے ورڈ وار ون ورڈ وار ٹو لڑی تو رشیا کو جنگ کرنے کا کافی حد تک پتا ہے لیکن یہ جو یوکرین ہے یوکرین اتنا چھوٹا ملک ہے اور اس کی جو اٹینشن ہے یا اس کی انٹینشن ہے وہ بہت بڑی ہے دسمبر 2021 کے اندر یوکرین کے صدر نے اعلان کیا تھا کہ ہم تو نیٹو کو جوائن کرنے والے ہیں جس کو لے کر پیوٹن کافی بڑک گئے تھے اور پیوٹن نے کہا تھا کہ اگر نیٹو نے اپنی ایکسپنشن کی تو ہم یوکرین کے اوپر چڑھ دوڑیں گے تو یہ معاملات ابھی کافی خراب ہیں بارڈر کے اوپر کافی ٹینشن ہے جس کو لے کر امریکہ کافی پریشان ہے کیونکہ امریکہ بہت سارے نیگوسیشن کی ہیں بہت سارے ڈائلاغ کیے ہیں رشیا کے ساتھ سب کے سب نقام ہو گئے ہیں